بوندی میں لگتر بارہ گھنٹے کے بارش کے بعد شہر میں کئی پیٹ پانی بھر گیا نچلے علاقوں میں گھروں میں پانی بھرنے سے گھریلو سامان بھی خراب ہو گیا ہے لوگ چھتوں پر رات نکالتے ہوئے دکھائی دیئے زرہ دیکھیں کس طریقے سے گھر کا سامان کاری ایسے بہ رہی ہے مانو کوئی کھلونا پانی میں بہ رہا ہو جھرنے باندھ کی گیٹ تک کھولنے پڑے جھرنا بہ رہا ہے کئی بان پانی کے تیز بھاو میں تیرتے نظر آئے زرہ دیکھیں کہ اتنی اوپر پانی بہ رہا ہے یہ سڑکوں کا نظارہ ہے لیکن اتنا زیادہ پانی ہے ایسا لگ رہا ہے جسے بارڈ آ گئی ہو اور گھروں کے اندر پانی گھس آیا گھروں کا سارا سامان باہر تیرتا ہوا نظر آیا اب دیکھیں گیٹ آدھی سے زیادہ تو ڈوب چکے ہیں سوچئے ان کے گھر کے اندر کی کیا ستی ہوگی گھر کے سارا سامان پانی میں خراب ہو گیا ہے سب سے پہلے آپ کو فولس انڈیا نیوز پر یہ تصویریں دکھا رہے ہیں لوگ چھتوں پر رہنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں دنچرے عبادت ہو گئے ہیں دیکھیں کیسے کارے بیٹی ہوئی نظر آ رہی ہے گھر کا سامان بیٹا ہوا نظر آ رہے ہیں مانو جیسے کوئی کھلونا پانی میں تیر رہا ہو بوندی کے نوول ساگر جیت ساگر تلاب میں پانی کی آوق ہونے کے چلتے گیٹ کھول کر پانی کی نکاسی کی گئی اور اسی وجہ سے سڑکوں پر بہرے پانی میں کئی وہاں تیرتے نظر آئے ناغ کی بازار میں کئی فیٹ پانی بھر گیا دکانوں اور مکانوں میں پانی بھرا ہوا ہے جل بھرا میں گائے بھی پس گئی پانی کے تیز باہ میں گائے بیعتی چلی گئی کئی بائیکس اور کارے بھی پانی کی بہاہ کے ساتھ بہے گئے